السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم امرو شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو مدنی لطیفہ خانقہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے مننے کی لاش چادر میں لپٹا ہے سینے سے چمٹا ہے زارو قطار ہو رہی تھی مدنی نوہ اتنے میں ایک مدنی مننہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے پھر پھر کیا ہوا وہ روتے ہوئے کہتی ہے خوستے نا بچا بیٹا پنٹی پیرہ سابون سلو ہے کیا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے کانیا یہ بچہ میرا پوتا اس وقت بیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا اچھا یہ بیمار ہو گیا بہت نازک صورتحال ہے میں اسے اسی خانقہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی میں پہلے کہہ میرے اللہ آئیو کہ اس خانقہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے بگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی مدنی مننے کا دل پکھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیڑ لے لگے یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی یا باول حق بیڑا تاک جیڑا میں ڈوب دیتا آپ کا منہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے ایسے کیسے لگا دیتی دیکھو تو سی آئے ہائے زندہ ہے آئے ہائے زندہ ہے زندہ ہے چلتی پھٹی مہیت ہے حرکت کر رہا ہے دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منہ کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مجھ زندہ تھا سارے کانگیٹی توبہ کونی زندہ ہوتا ہے ایمی کانی ہے اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا اتنے میں خانقہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے سمجھ رہے ہیں نا یہ وہ کیا انہوں نے اور لاتھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منہ کی طرف لپکے کہ تُو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیئے ہیں توبہ کارو مدنی منہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ناسکے جائیں گا کتے اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے مدنی منہ مدنی منہ یکایق قبرستان کی طرف مڑا اور ملند آواز سے پکارنے لگا اے قبروالو مجھے بچاؤ اسلا کوئی بھی نہیں بچھ تیزی سے لپکتے میں بزرگ اچارا ٹھکک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے تین سو مردے اٹھ کر اسی مدنی منہ کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرہ رہا تھا بڑا حرامی ہو بیٹا بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ مدنی منہ کون تھا بتاؤ اس مدنی منہ کا نام عبدالقادر تھا اور وہی آگے چل کر غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے اس باتوں کا کیا جواب دیا جائے اے شڑاللہ اے چولا اب یہ جذباتی جملے تو ٹھیک ہیں کیا شریعت میں بھی ٹھیک ہیں یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ صوفیاء کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ انہوں نے واہ واہ کیا معرفت کی بات کی اس تو وڈی چولا میں مار سکنا اللہ اے فضل نال تو آڈیت تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چول مار لما لیکن اسے نکلے گا کہ موسیقی موسیقی